اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں وقاس عزیز اوفیشل اور میں ہوں وقاس عزیز آج آٹھ مارچ ہے ورلڈ ویمن ڈے ہے اور آج پوری دنیا میں عورت کے حقوق کے لیے مختلف مارچ نکالے جا رہے ہیں مختلف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ایسے ہی پاکستان کے تین بڑے شہروں میں اسلام آباد لاہور اور کراچی میں جو ہے وہ عورت آزادی مارچ کے نام سے ووک کا اتمام کیا گیا یہاں پہ مختلف ہمیں بینرز نظر آئے نارے بازیاں نظر آئیں بہت سی چیز ہیں لیکن میں اس وقت آج یہ پبلک پلیس پہ اپنی گفتگو اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ میں اس عورت مارچ کا حصہ تھا میں یہ سوچ کر یہاں پر آیا تھا کہ یہاں مجھے آج عورت کی آزادی کے حوالے سے وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو معاشرے میں نہیں ہیں آج مجھے یہاں وہ لوگ ملیں گے جو واقعہ تن وکٹم ہوئے ہیں لوگوں سے مراد وہ بے بس اور مجبور اور محکوم عورتیں ہیں جن کے ساتھ اس معاشرے میں زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوا ہے جو ریپ وکٹمز بنی ہے جو جیلوں میں سڑ رہی ہیں ان کے لوحقین ہوں گے یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ اس معاشرے نے غلط کیا ہے لیکن میری آنکھیں جو ہیں وہ فرت حیرت سے پھٹ گئیں یہ دیکھ کر کہ یہاں پہ وہ عورتیں موجود تھیں ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ جو اس ساری سوسائٹی کا حصہ ہی نہیں ہے جن کو اس سارے ان سارے ایشیوز کا کبھی سامنا ہی نہیں کرنا پڑا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کی آزادی کیا ہے نمبر ایک دوسری جو چیز مجھے یہاں دیکھنے میں ملی وہ گی گیز اور لیسپینز تھیں بہت بڑی تعداد میں گیز کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھنے میں ملی جس نے اس بات کو واضح کیا کہ جناب پاکستان میں گے مارچ نہیں ہوتا سو گیز کی آزادی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے جیل بی ٹی جس کو ہم کہتے ہیں یہ دو چیزیں جب میں نے دیکھی تو پھر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ میری سوسائٹی کہاں کھڑی ہے میرا پاکستان کہاں کھڑا ہے میرا اسلام کہاں کھڑا ہے کیا یہ وہ عورت کی آزادی ہے جس کی بات آئین پاکستان میں کی جاتی ہے یہ وہ عورت کی آزادی ہے جس کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں یہ وہ عورت کی آزادی ہے جس کو آج ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تعلیم کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ جو جیل بی ٹی کا فنکشنز مجھے یہاں پہ نظر آئے گیز کی ایک بہت بڑی تعداد رینبو جو ان کے پرچم تھے وہ رینبو فلیکز رینبو ریبنز یہ چیزیں انہوں نے جو ہے وہ آج استعمال کی ٹھیک ہے آپ کو ہر حوالے سے آزادی حاص آپ ہر حوالے سے بات کر سکتے ہیں پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے لیکن یہ جو طریقہ کار ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو تیسری چیز مجھے یہاں نظر آئی وہ بار بار عورت مارچ کی جو آرگنائزر خواتین تھی میڈیا کی گاڑیوں کے آگے آنا ان کو روکنا جنرلسٹوں سے بتمیزی کرنا یعنی آج میڈیا سٹنٹ یہاں بنانے کی پوری کوشش کی ان خواتین نے جو کہ میرے سمجھ دار دوستوں اور رپورٹروں کی وجہ سے ناکام ہوئی یہاں میرے ساتھ ہماری کلیگ اینکر نائرہ ملک بھی ہیں میں ان سے بھی بات کروں گا کیونکہ ان کا پروگرام آپ سخن ٹی وی پہ دیکھ چکے ہیں آج ان کے ساتھ یہاں پہ بتمیزی ہوئی ہے اور بتمیزی کرنے والی بھی خواتین ہیں کوئی اور نہیں ہے اور اس بتمیزی کے بعد نائرہ کا کیا رد عمل ہے کیونکہ یہ تو عورت مارچ کی آزادی کے لیے یہاں آئی تھی تو نائرہ آزادی مبارک ہو میں آلریڈی آزاد ہوں مجھے آزادی کی ضرورت نہیں ہے تو پھ ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کچھ ایسی پچھرز ہیں جو کہ سخن پہ بھی لگیں گی اور آپ بھی دکھائیے گا کہ جن لڑکیوں کو عورتوں کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے وہ عورت کے حقوق کے لیے نکلی ہیں کپڑے پہننے کی تمیز سے کیا مراد ہے کپڑے پہننے کی تمیز ہے مطلب اگر آپ نے کوئی پتلی شیٹ پہنی ہوئی ہے آپ نے نیچے کیا پہنا ہے سب نظر آ رہا ہے اور آپ عورت کے حق کے لیے نکلی ہیں ہمارا یہ معاشرہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کیا کہتا ہے اور آپ ان معاشروں کا مقابلہ کر رہی ہیں جہاں پہ لڑکے لڑکیاں 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 جو آپ نے بتایا خیر آپ کو بتا ہوگا وہ لیزبینز کا آپ نے جو آئیڈیا لگایا ہے یا آپ نے آئیڈیا نہیں لگایا ہے رینگو فلیکز آپ نے بھی دیکھے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں محسوس ہی تھی آپ کو کیسے بتا چلا سہی سہی تو خیر آپ اب عورت مارچ کی اس عورت مارچ کی اس عورت مارچ کا بالکل بھی حصہ نہیں ہوں اور نہ کبھی تھی کیونکہ مجھے کہ اپنے حق کے لیے اس طرح سڑکوں پہ نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے اور نہ تو کوئی یہ کہہ رہا ہے ان کو کہ آپ کے حق آپ کو نہیں ملیں گے وہ عورتیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں یا جو اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑ باتی ان کے لیے پلیٹ فارم بنائے نا آج یہ گانوں پہ ناچنا اور رول بجانا اور پھر اس طرح سے بولنا جی ہم اپنے حق کے لیے ہر ایک اپنے سلوگن کو لے کے نکلی ہے لڑکی کونسا کلچر ہے بھائی میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ میں ایک سلوگن لے کے نکلوں اور میں کس کے لیے ان کو تو یہ ہی نہیں پتا کہ ہم دکھا کس کو رہے ہیں اور ایکچوال میں جو ان کو دکھانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو میڈیا یعنی کے ان میں سے کوئی ایک خاتون نہیں تھی کوئی ایک ایسا مرد نہیں تھا جس نے میڈیا کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ ہمیں نیگیٹیف کر کے پیش کرتے ہیں آپ لوگ کس طرح سے آپ لوگ اس طرح کا بھیوے رکھیں گے تو ہم کس طرح سے آپ کو کوریج دیں گے سہی بہت شکریہ اور میں یہاں ایک اور چیز بتاؤں کہ میں نے بہت پوزیٹیف کردار دیکھا لاہور پولیس کا اور لاہور پولیس کو بلواستہ اور بلاواستہ ان لوگوں نے انوالف کرنے کی کوشش کی کہ میڈیا سے الجیں بھائی ہم ایک چیز کو آپ کے لیے یہاں پہ پوٹرے کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کو لائیو کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے آئے ہیں لیکن میں شاباش پیش کرتا ہوں شاباش دیتا ہوں ان تمام میڈیا آؤسیز کے دوستوں کو جنہوں نے بہت پیشنس سے کام لیا ان پولیس کے افسران کو جنہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا اور معاملات کو بلکل اس طرح لے کر چلے جیسے پروفیشنلی لے کر چلتے ہیں لیکن آخر میں جاتے ہوئے ایک بات ضرور کروں گا میرے گھر میں ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہوگی انشاءاللہ لیکن اگر میں ٹھیک ہوں تو میرے گھر کی عورت کبھی باہر نہیں آئے گی سو یہ میسیج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بات جب تک ہم نہیں سمجھیں گے نہ ہی کبھی کوئی کسی کو مرد کو حق دے سکیں گے نہ عورت کو حق دے سکیں گے سو پتہ نہیں کونسی ازادی تھی کونسا مارچ تھا مجھے تو یہاں پہ ٹھم کے زیادہ نظر آئے ہیں اور جھم کے کم نظر آئے ہیں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ